موسیقی ناظرین قرامین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے روشن ٹی وی روشن ٹی وی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر زلے میں کورونا فارس کے کوئی نئے مریض نہیں ایک تٹھ میں تے چھتیس مریض وے صحت یا لاؤگڈان پر عمل آواری سے ہی کورونا کو خرائے جا سکتا ہے زلے کریکٹر نارا انڈریڈی پیسے کے آگے پیار پڑا پھیکا جہز نہ ملنے پر جوہر وہ ساس نے زندہ جلایا بہت کو مہگی میں پولیس نے انہیں پہنچایا کیپر کردار کو ایسی پی سنیواز خمار کا صحفتی بیان تلنگانہ میں قوم شاہرہ کی توسیر مرکز میں زیر التوا قوم شاہرہوں کو مکمل کریں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نیتن گھڑ کے رہ کے ساتھ ویڈیو کون پر جہاستی وزیر پرشانت ریڈی لوگ ڈان کی وجہ سے ایک قوی افراد ہوئے بے روزگار مدد کے لیے اہل خیر حضرات آگیا ہے کانگریس قائد محمد زیاں سابق امپی نظام بات کے قویتہ کی بے لوس قدمات ان کی مدد کے باعث ایک بیٹے کو ماں کا آخری دیدار گوانا تھی رکھ کریں تفصیل کی جانب لوگ ڈان پر سختی سے عمل آواری کے نتیجے میں کرونا پھیلاؤں میں کمی کیسی آر آئندہ چند دنوں میں ریاست وائرس سے پاک ہو جائے گی وزیرالہ کیسی آر کا جائز اجلاس چیف نسٹر کے چندر شکھر راو نے آج کہا کہ ریاست میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی ایک اچھی علامت ہے اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ واضح اشارہ ہے کہ ریاست لنگانہ آئندہ چند دنوں میں کرونا سے پاک ہو جائے گی چیف نسٹر نے اعلان کیا کہ 28 اپریل تک ریاست کے 21 اجلا ایسے ہو جائیں گے جن میں کرونا کا ایک بھی مضبیت کیس نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ 70% کرونا مریض سے ہتیابی کے بعد ڈسچارچ کے جا رہے ہیں چیف نسٹر نے یہ بھی اعلان کیا کہ چونکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں اور اس کے اثرات میں کمی آ رہے ہیں ایسے میں ریاست میں کنٹینمنٹ مراکس کی تدات میں کمی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جو لوگ دہلی کے تبلیغی مرکز گئے تھے یا ان سے رابطے میں آئے تھے ان کی نشاندہ ہی کر لی گئے ہیں اور ان کے معاینے بھی کیے جارہے ہیں افوان کو کسی بھی بات سے خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجیستہ چند دنوں سے جو روجان چل رہا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤں کم ہوتا جارہے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیکل وہ ہیلتھ مہک میں پوری طرح تیار ہے تاکہ اگر آئندہ دنوں میں کوئی مضبط کیس آئے تو اس کی نشاندہ ہی کر کے مناسب کالوائی کی جائے گی رکنہ اسمبلی نظمباد کے جانب سے کھانے کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ رکنہ اسمبلی گنش گپتہ نے ریڈ زون کے علاقے بارہ کلسٹر میں تینات اہتداروں پولیس ملازمین کے علاوہ صحفی بلدی عملہ آشا ورکس وہ دیگر ملازمین کو دوپہر کا کھانا فراہم کر رہے ہیں جن کی دیکھ بھال مقامی رکنہ اسمبلی انجام دے رہے ہیں جو خابل ستائش اقدام ہیں ان تمام اہتداروں کے لیے کھانا مشکل ہو رہا تھا جس سے رکنہ اسمبلی نے ان کے لیے دوپہر کا کھانا فراہم کر رہے ہیں کلیکٹر نے بتایا کہ زلے میں ایک سٹھ مضبط کیسز ظاہر ہوئے باقی تمام ریپورٹس منفی ہیں جبکہ مزید اسی ریپورٹس وصول طلب ہے دل انتظامے کی جانب سے ہر تحر کے اقدامات کرتے ہوئے وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیا جا رہا ہیں جو افراد متاثر ہوئے ہیں انہیں اٹھائیس دن تک کنٹینمنٹ کیا جا رہا ہیں خاص طور سے مارکٹ، کرانہ شاک، مٹن، چکن کے دکانات پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھے کیونکہ ان مقامات پر سیکڑ افراد جمع ہوتے ہیں اور ہر روز ان کی عام و درفت کا سلسلہ جاری ہے اور کون کون متاثر ہے اس کے بارے میں ہر شخص لا پتہ ہوتا ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں ہر شخص چہرے پر مارکٹ لگائے اور ایک میٹر فاصلے سے بات کریں اس موقع پر میر نیتو کیرن، فوڈ چیرمن پروباکر ریڈی، اسسٹن پولیس کمیشنر رگویر کے علاوہ دیگر اہدیدار بھی موجود تھے زلے نظامباد میں ایک سٹھ کی منجمیلہ چھتیس مریض سہتیاب گھر واپس کرونا وائرس کی روگ تھام میں کامیابی میں عوام کا مزید تاؤن درکار زلے کلیکٹر زلے کلیکٹر مسٹر سی ناران ریڈی کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق گاندھی ہاؤسپیٹل میں کرونا وائرس سے متاثرین جن کی جملہ تعدار ایک سٹھ بٹائے گئی ان میں ابھی تک چھتیس افراد نظامباد زلے کو واپس ہو چکے ہیں ان تمام کی ریپورٹ نگیٹیو آنے کے بعد انہیں روانہ کر دیا گیا ہے سارے زلے سے جملہ ایک سٹھ افراد کرونا سے متاثر ہونے کے شبے میں کارنٹین سنٹر منتقل کیا گیا تھا بات ازہ ان علاج کے غرض سے گاندھی ہاؤسپیٹل منتقل کی جانے پر وہاں زیر علاج رہتے ہوئے مکمل صحت آمے ہونے کے بعد گھر کو روانہ کر دیا گیا ہے یہ تمام افراد گھر میں کارنٹین رہیں گے زلے کرکٹر سینارہ انڈریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ کرونا وارث کی روک تھام کے لیے سماجی فاصلے پر سختی سے ملاوری کرے گھر میں رہے غیر ضروری بازدار یا دوسرے مقامات پر نہ نکلے تاکہ اس وبا پر تیزی سے خوابو پائے جا سکے انہوں نے کہا کہ زلے انتظامیہ محکمے سے ہتامہ بلدی اور ریوینی محکمے کے جانب سے کرونا وارث کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جارے تمام اقدامات اتمنان بخش ہے کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کو کارنٹین سینٹر منتقل کرنے انہیں غزات تیبی سہولتی فراہم کرنے پر مسلسل نظر مرکز کی جارے ہیں علاج کے لیے خصوصی گاندھی ہسپیٹل منتقل کرتے ہوئے علاج فراہم کیا جارے ہیں انہوں نے کہا کہ گجشتہ ایک ہفتے سے زلے نظام بعد میں کرونا کا ایک بھی مریض نہیں پایا گیا ہے جس سے حرات بہتر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کی روک تھام میں عوام کا تاؤن اہم ثابت ہو رہا ہے لوگ گھر میں رہنے کو ترچی دے رہے ہیں جس کے وجہ سے اس وبا پر خواب پانے میں سہولیات ہو رہے ہیں انہوں نے ریڈزون علاقوں سے تعلق رکنے والے عوام سے خصوصی تاؤن اور سبر کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا وارث سے متاثر نہ ہونے کا یہیں سلسلہ جاری رہا تو تمام علاقوں میں رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا جس کے لئے عوام کا تاؤن اور سبر ضروری ہے اگر عوام نے لوگ ڈاؤن کے خواہد پر عمل نہیں کیا اور سماجی فاصلے کو برقرار نہیں رکھا تو یہ وارث پھیلنے کے خدشات بڑھتے جائیں گے اور متاثر ہونے کی صورت میں لوگوں کو کارنٹائن سینٹر منتخل کیا جائے گا جو آزمائشی مرحلہ ہے اس آزمائشی مرحلے سے محفوظ رہنے کے لئے لوگ گھر میں رہنے کو ترجی دیں لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں تلنگانہ میں قومی شاہرہ کی توسی مرکز میں زلیلتیوہ قومی شاہرہ کو مکمل کریں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتین گھڑکری کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی ریاستی سڑکو اور عمالاتوں کے وزیر ویملا پریشانت ریڈی نے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتین گھڑکری کو بتایا کی امید ہے کہ وزیرالہ کیسی آر اچھی سڑکو کی علامت ثابت ہوں گے مرکزی محکمیں ٹرانسپورٹ کے ذریعہ احتمام ویڈیو کانفرنس میں وزیرائی علاہ نائے وزیرائی علاہ اور مختلف ریاستوں کی وزیرائی علاہ نے شرکت کی تلنگانہ کے وزیر مملکت ویملا پریشانت ریڈی اور کھمبن سے وزیر ٹرانسپورٹ اجائے کمار بھی موجود تھے وزیر ویملا پریشانت ریڈی نے نیشنل ہائی ویر روڈز کے بارے میں بات کی ریاست میں قومی شہرہ کا اعلان سڑک کی ترقی سے متعلق مرکز کو قومی شہرہ کی ترقی کے لیے دیے گئے یقین دہانی کے مطابق جن مکمل کیا جانا چاہیے تلنگانہ نئے تشکیل دی گئی ریاست اور ہماری ہمساہیہ ریاست کانوں کا نقل وہ حملے کے نظام سے بخوبی واقع سے مرکزی وزیر نیتن گھڑکری نے علاقائی رنگ سڑکے جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ویڈیو کانفیس میں آر این پی کے پرنسپل سیکریٹری سونر شرمہ این سی گنپاتی ریڈی اور این ایچ کے اہردار موجود تھے ہمارہ کا مطالبہ کیا جانا چاہیے ہمارہ کا مطالبہ کیا جانا چاہیے میں کام Ellerہ کا مطالبہ کیا جانا چاہیے چاہیے کرنے کے لئے کرنے کے لئے تو آپ کے دوارے میں 10 مرتضی میں آپ کے دوارے میں اس کا ساٹھیک کیا tί کھانکی آپ کے دوارے میں آپ کے دوارے میں جائیں مرحبا موسیقی مہدرمہ کے قویتہ کی مدد کی باعث ماں کا آخری دیدار ممکن ہوا چنائی میں نظامات عمران مسانی کا سابقہ ایم پی سے اظہار تشکر لوگ ڈاؤن کے دوران ریاست کے اہم سیاسی خائدین نہ صرف عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح سرگرم ہے بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے باعث وہ کئی پریشان حال افراد اور دور درست علاقوں میں پھرسے ہوئے لوگوں کو ریاست کی سرحدوں تک بحفاظت پہنچانے کے لیے بھی کئی ایک اخدمات انجام دے رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ریاست میں نہ صرف بیرونی مزدوروں کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے بلکہ تلگانہ کے شہریوں کو درپیش مسائل کی ایک سوی کے لیے ٹی آر ایس کی پوری ٹیم مکمل طور پر سرگرم ہو چکی ہے متاثر افراد کی امداد کے لیے بلخصوص وزیر آئی ٹی کے ٹی آر سابق رکن پارلیمنٹ کے قویتہ بھی پوری طرح کوش آئے اسی طرح کے ایک واقعے میں رکن پارلیمنٹ نظامباد کے قویتہ نے نظامباد کی متوطن محمد عمران موسانی کی بروقت مدد کرتے ہوئے انہیں اپنی شدید بیمار ماہ کی آخری لمحات میں قدمت کرنے کا موقع عطا کیا جبکہ وہ چینائے میں کسی کام کے باعث پھنس چکے تھے نظامباد کی متوطن محمد عمران موسانی نے سابق امپی نظامباد سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت مداخلت کے باعث وہ لوگڈاؤن کے دوران چینائے سے نظامباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے عمران موسانی کے والدہ کی طبیعت شدید خراب ہونے کے باعث انہوں نے کے قویتہ کو ٹوئٹ کرتے ہوئے ان کے نظامباد پہنچنے میں مدد کی خواہش کی تھی جس پر کے قویتہ نے فلفور عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں چینائے سے نظامباد ہنگامی صورتحال میں پہنچنے کے لیے پاس کی جرائی کو یقینی بنایا تھا جس کی باعث وہ نظامباد واپس ہو کر اپنی شدید علی الوالدہ کی آخری لمحات کے دوران ان سے ملاقات کر سکی آج صبح چھے بچ کر بیس منٹ پر وہ چینائے سے نظامباد پہنچے تاہم چھے بچ کر چاریس منٹ کو ان کی والدہ کا انتخال ہو گیا عمران موسانی نے کہ قویتہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ قویتہ میڈم کے ممنون و مشکور ہے جس کے باعث وہ اپنی والدہ کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ رہ سکے ماہ میں میں سفید ریشن کارڈ ہولڈرز کو بارہ کلو چانوال اور ایک ہزار پانسو روپی دال شکر گیہوں کی سربراہی زلے کے تین لاکھ نووی ہزار چھے سو ریشن کارڈ ہولڈرز کو ہوگا فائدہ جاریہ لاکڈاؤن سے پریشان اور بے روزگاری کی تکالیف جھلد ہے سفید راشن کارڈ ہولڈرز کو ماہ اپریل میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہر خاندان کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پندرہ سو روپی اور ہر فرد کو بارہ کلو مفت چانوال سربراہ کیے گئے تھے اب اسی طرح ماہ میں میں پندرہ سو روپی اور فیکرز بارہ کلو چانوال کی فراہمی کا حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے علاوہ دال بھی مفت دینے کے لیے حکومت نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے محکم سیویل سپلائر کے اہدداروں نے بتایا کہ سفید راشن کارڈ کریندوں کو ریایت خیمت پر دو کلو گیاہوں اور شکر بھی دی جا سکتی ہے ظلی نظام بعد میں تین لاکھ نوہد ہزار چھسو سفید راشن کارڈ ہولڈرز موجود ہیں جن کے لیے متعلق حکام کی جانب سے ہر ماہ کے دوران سولہ ہزار میٹرک ٹن چانوال سربراہ کیا جاتا ہے اہدداروں نے بتایا کہ چانوال ڈال گیاہوں اور شکر کا کوٹا انخرید تمام راشن ڈیلرز تک پہنچا دیا جائے گا ایکاؤنٹ نہ رکھنے والوں کے لیے خوش قبری پوسٹ آفیس کے ذریعے ایک ہزار پانسو روپی کی فراہمی کمیشنر محکم سیول سپلائر پی ستی نارائن ریڈی نے بتایا کہ ایسے افراد جنہیں بینک اکاؤنٹ میں پندہ سو روپی کی رقم حکومت کی جانب سے حاصل نہیں ہوئی انہیں پوسٹ آفیس کے ذریعے رقم فراہم کی جا رہے ہیں راشن کارٹ کا نمبر بتانے پر بیومیٹری کے ذریعے دو منٹ میں پندہ سو روپی انہیں حوالے کر دیا جائے گے زیاست کے تمام دلے کریکٹرز کو اس سلسلے میں احکمات چاری کے گئے گے وہ فوڈ سیکیورٹی کارٹ کے ذریعے پوسٹ آفیسوں پر پندہ سو روپی رقمی امداد فوری دینے کے طریقے پر عمل کریں شہر میں منگل چار شمبہ جمعہ اور اتوار کو مٹن بیف اور چکن کی فروق تگیر منسپل کمیشنر جتشوی پارٹل کی طلاق بموجب شہر میں واقع مٹن شاپ بیف شاپ چکن شاپ ہفتے میں چار دن کھلی رکھنے کی اجازت رہ گی منگل چار شمبہ جمعہ اور اتوار کو صبح چھ بجے تار شام چھ بجے کاروبار کرنے کی اجازت رہ گی منسپل کمیشنر نے دکانداروں کو سماجی دوری بنائے رکھنے کی خیدار دی اس کے علاوہ عوام سے اپیل کی کہ وہ ضروری اشیاء کی قریدے کے لیے گھر سے باہر نگرے اور ماسک کا استعمال کرے عوام مخامات پر دھوکنے پر سخت کاروائی کی جائے گی بعض مٹن اور بیف فروقت کرنے والے تاجرین کی جانب سے گھروں میں جانور کو کٹ کر راز درانہ تاریخے سے فروقت کرنے کی اطلاع پر منسپل کمیشنر کے حدوداروں نے سخت کاروائی کی بعض تاجرین کا رویہ بائی شرم ہے لوگ ڈاؤن کے درمیان کالا بازاری اور خیماتوں میں اضافہ کرتے ہوئے مٹن اور بیف فروقت کرنے ہیں لوگ ڈاؤن سے قبل مٹن بون لیس چار سو روپے کلو فروقت کیا جاتا تھا لیکن اب چھ سو روپے فروقت کیا جارہا ہے اسی طرح بون لیس بیف لوگ ڈاؤن سے قبل دو سو چاریس روپے کلو فروقت کیا جاتا تھا اب دو سو اسی روپے فروقت کیا جارہا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ پولیس، ہیلت آفیسر، فوڈ آفیسر، محکمہ اوزان و پیمانے مشتری کا ٹیم بنا کر دھاوہ کرتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرے اس کے علاوہ شہر کے بائیس دھوکے باس تاجرین کی جانب سے بھینسے اور کھلگے کے کاروبار بھی اروچ پر ہیں باس تاجرین گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہوئے صحت من پارے کا گوشت کے نام پر بھینس اور کھلگے کا گوشت بھی فروقت کر رہے ہیں محکمہ صحت آمے کے عہددار خاموش تماشرائی بنے رہنے کی وجہ سے عوام کی صحت سے کھلوار کیا جا رہے ہیں عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ جل بازی میں گوشت کی خریدی نہ کرے اب حکومت کی جانب سے منگل چاہشنبہ جمعہ اور اتوار کو صبح چھے تھا شام چھے بجے تک مطن اور بیف فروقت کی اجازت دی گئی ہے مطن اور بیف کی خریدی کے وقت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لوگ ڈاؤن سے قبل یہ خیبت پر گوشت خریدے ذات خیمت نہ دے دکاندار کی جانب سے ذات خیمت کی ڈیمانڈ پر زلے کلیکٹر کنٹرول روم نمبر 08462-220-183 پر اطلع دے کر دکاندار کے خلاف سخت کاروائی کو یقینی بنائے شہر میں گرمی کی لہر درجی حرارت 41 ڈگری نظامباد میں چودہ گھنٹے سولہ منٹ کا روزہ نظامباد میں روزے کا دورانیا چودہ گھنٹے سولہ منٹ ہے دنیا میں اس سال سب سے طویل دورانیا کا روزہ ملک ناروے میں ہے سب سے زیادہ یعنی 20 گھنٹے ہے امریکہ میں روزے کا دورانیا سولہ گھنٹے کیانیڈا میں مسلمان سترہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں جبکہ برطانیا میں دورانیا ساڑھے اٹھرہ گھنٹے کا ہے اٹلی میں سترہ جبکہ جپان میں سولہ گھنٹے ہیں نظامباد میں بہت کم چودہ گھنٹے سولہ منٹ ہے تلنگانہ بھر میں جاریہ گرمی کا موسم اس وقت پروش پر خدم رکھ چکا ہے اس کے بوجود زیادہ تر نوجوان روزہ رکھ رہے ہیں اور گرمی کو برداشت کر رہے ہیں جبکہ ریاستی عوام گجشتہ 28 دنوں سے ریاست میں نافذ لوگ ڈاؤن کی پیشے نظر اپنے مکانات میں خید ہے ریاستی محکمے موسمیات کے بموجب سترہ اپریل کو ریاست تمام میں سب سے زائد گرمی 42 ڈگری زلی نظامباد میں ریکارڈ کی گئی جہاں کا درجہ حرارت 41.9 فوران ہیٹ رہا اسی طرح دوسرے نمبر پر زلی عادلہ بات کر رہا جہاں درجہ حرارت 41.8 فوران ہیٹ ریکارڈ کیا گیا مہاپریل کے دوسرے ہفتے میں درجہ حرارت 41.9 دگری تک پہنچ چکا ہے ہفتے کے دن شہر میں 41.9 دگری درجہ حرارت درجہ حرارت درج کیا گیا آج درجہ حرارت 41 دگری ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں بے تہاشا اضافہ ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سڑکی سونسان دکھائی دے رہے ہیں عوام گھروں میں خید ہے درجہ حرارت میں بے تہاشا اضافہ سے عوام ہے ابھی سے بے چینی کا اظہار کیا جا رہا ہے موسم گرمہ کا اندرون ایک ماہ باقی ہے ٹیارس پارٹی نے بیس سال مکمل کر لیے ٹیارس پارٹی کی یوم تحسیس کے موقع پر رورل ایمیلی باجری گووردن کا بیان ٹیارس کی یوم تحسیس کے موقع پر خون کا آتیا کام کا انعقاد ٹیارس پارٹی کی یوم تحسیس کے موقع پر ٹیارس پارٹی کے کارگزار کی ہدایت پر خون کاتیا کیمپ کا انخواد عمل ملائے گیا نظام بات رورالحلقے کے دیچ پر لی منڈل میں رورالہ ملے باجرے ڈیگو وردھن کی جانے سے خون کاتیا کیمپ منعقد کیا گیا اس کیمپ میں کئی افراد نے اپنے خون کاتیا دیا اس موقع پر باجرے ڈیگو وردھن نے پارٹی کی اتنے سال مکمل ہونے پر عوام اور پارٹی کارکنوں کو مبارک بات دی اور کہا کہ سنہرے تلنگانہ کی تعمیر صرف کیسیار اور ٹی آرے سے ہی ممکن ہے انہوں نے تلنگانہ تحریک میں جان کی خربانی دینے والوں کو یاد کر کے زبردت خراج تحسین پیش کیا اس پروگرام میں رورالحلقے کے عوام خائدین کارکن وخائدین موجود تھے مبکال منڈل کے موزہ منڈورا میں کانگریس کے صدر کسان کھیت کے ریاستی ابیناچ ریڈی نے دھان قریدی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ ریاستی کھیت کے صدر اویناچ ریڈی نے مبکال منڈل میں قائم کے گئے دھان خریدی مرکز کا جائزہ لیا بات ازہ انہوں نے کہا کہ حکومت جو کچھ کہتی ہے وہ کرتی نہیں اور مخالف کاموں کو انجام دینے کا ازام آیت کیا اور کہا کہ کلیکٹر نہیں جانتا کہ لیکن کچھ سالوں سے ہمارے میں کنٹل کے پیچھے ڈھائی کلو نکال کر رائس ملو کو دیا جا رہا ہے جو کہ سراسر نائنصافی وہ غلط طریقہ ہے اور کبھی کبھی تو دو سے پانچ کلو دیا جاتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاشکاروں کی مہنے سے اگائی گئی فصلوں کی خریدی کرے نہ کہ دھان لیا کی جائے کیونکہ خیر موسمی بارش ہو رہے ہیں اور کسانوں کی فصل سڑکوں پر ہے کاشکار پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا وقت سے پہلے خریدی مرکز پر جلد جل دھان کی خریدی کی جائے چیت کوش ست ترکے کنگول وشام لوں وار اپنی دانکی نی کنند جو سن دانکی بیننانگا یعنی دانکی نیدی یہرگا تنپارت تاؤں نا دی آن اپنی دانکی نیدی آن اپنی دانکی نیدی لیککال پرکارمو کھوٹی 5 لکشال تنو ل دیگبادن جے پیسی آدکار لیککالو مرے 7 لیل چلدر کنگول کندر لپین جے ستون نمج دانکی نیدی چپی بالکونڈا کی کسان نگرمی وڈیر سنگم کی جانب سے اور مپکال سے آنگند واری ٹیچر آمینا بیگم کی جانب سے تاریکینے وطن مزدوروں میں مزاسل کئی دنوں سے کھانے کی تکسیم کی جارہی ہیں بالکونڈا منڈل کی کسان نگرمی وڈیر سنگم کے صدر کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے دوران مسرسل بارہ دن سے تاریکین وطن مزدوروں میں اور غربہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا جارہا ہے اس کے علاوہ مپکال منڈل کی رہنے والی آمینا بیگم نامی آنگن واری ٹیچر گجشتہ 25 دن سے کھانا تقسیم کرے ہیں خدمت خلق کا یہ جذبہ خابل ستائش ہے اس پروگرام میں بالکونڈا موپکال مینڈورا منڈلو کی پرنسل و ساتھ زانے سالیا اچانک آئے موسم میں تبدیلی روزے داروں کو ملی تھوڑی سے رہات اندرون تین یوم سے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کے امکان شہر کے گرمی بھرے محول میں اچانک تیز ہوا حیدرباد سمیت ترنگانہ کے مختلف ازلہ میں تیز ہواوں کے ساتھ زبردست بارش بھی واضح رہے کہ محکم موسمیات کی جانت سے چند دن قبل ہی بارش کے امکانات کا اظہار کیا گیا تھا جس کے تحت ریاست میں منگل چاشمہ و جمعیرات کو ریاست کے مختلف ازلہ میں بارش کے امکانات ہیں جن میں نظام بات بھی شامل ہیں عوامی قدمات کے جذبے سے سرشاد عوام کی تقلیف کو کبھی نظرانداز نہیں کیا گیا کانگریس قائد محمد زیاد احمد ان کی جانب سے آٹیسی کالونی میں کی گئی غزہ کی تقسیم کانگریس قائد محمد زیاد جن کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد سے مستثل 36 یوم سے غریب و مستخفرات کی تلاش کرتے ہوئے راشن کیٹ و غزہ کا احتمام عمل میں لائے جا رہا ہے شہر کے ہر علاقے جہاں پر غریب افوام بستی ہے ان علاقوں میں جا کر ان کی جانب سے مدد فراہم کی جا رہے ہیں اسی طرح آج انہیں ایک فون کال کے ذریعے شہر کے علاقے آٹیسی کالونی نزد وجہ پبلک سکول مسجد ختیجہ کے پاس کی افوام نے رابطہ کیا جس پر انہوں نے فوراں حرکت کرتے ہوئے غریب افراد میں خزا کی فراہمی کی اور راشن کی تقسیم کا عزم کیا اور کہا کہ میری طاقت کے حساب سے میں نے ان افراد کو مدد فراہم کی اور بھی مزید افراد سے ان کی مدد کے لیے میں اپیل کرتا ہوں ان کی سقدام پر یہاں کی عوام نے ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا جیہاں بھائی لکھا کے دیئے ان کو مدد کرو کائیسا بھی لوگوں کو اتنے لوگوں آیا خریباں آ کے باٹو بھائیہ تمہیں ہاتھ جوڑتی بولی بھائیہ کائیسا تو آ کے مدد کرو بھائیہ سلام کرتی دوسرا آدمی بھی آ کے دیو ہم آگ مدد کرو بھائیہ کائیسا بھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دعا ملتا بھائیہ ہم رمجان کا مہا لکشمی نگر یہاں پر ایک سو چالیس مکان ہے پورے غریب ہے جو روز مرہ کی زندگی کر کر کاروبار کر کر گزار رہے ہیں جیسا ہم لوگ ادھر نظام آباد میں سیٹی میں جیسا پبلک کو لے جا کے ڈوٹو رو سپلائی کر رہے ہیں میری گزارش ہے میں یہاں پر آج چکا ہوں اور یہاں پر تھوڑا تقسیم کر رہا ہوں اور آپ سے بھی تاؤن کی گزارش کر رہا ہوں جو جو بھی حضرات مہا پر سیٹی میں جو بات رہے ہیں یہاں تک کسی کی نظر نہیں آرہی یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے وہ لوگ بھی یہاں پر پہنچے اور یہ لوگ غریب ادمی ہیں کئی مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں پر یہاں پر مجید ہے کیا نام بولے مجید گار ختیجہ مجید ہے مجید کے ایریے کے خریب بیاک سیڈ میں پوری خسلم بستی ہے یہاں پر آکے دیکھئے ایک بار بالکندہ حلقے میں ریاستی وزیر کے مالی تاؤن سے ہر وقت کھانے کا نظم کا احتمام کیا جا رہا ہے بالکندہ حلقے میں ریاستی وزیر ویملہ پروشیان تریڈی کے مالی تاؤن سے حلقے میں گجشتہ چوبیس دن سے کھانے کا نظم کا احتمام کیا جا رہا ہے اس موقع پر اے این ایم آشہ ورکرز میں کھانا تقسیم کیا گیا ہر روز دوپہر میں یہ نظم کیا جا رہا ہے پروگرام میں منڈر ٹی آر ایس خائد لنگا گار مرکزی سیکریٹری پی ویڈیا ساگر وہ دیگر موجود تھے زلی محکمہ پولیس کے جانب سے غربہ اور ضرورت مندوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں لائے گئے پولیس کمیشنر سی پی کارتی کیا زلی نظام بات کے پاملہ بستی میں زلی محکمہ پولیس کے زیر احتمام پولیس کمیشنر کارتی کیا نے غربہ اور ضرورت مندوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم کیے بات ازہ پولیس کمیشنر نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاروں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں اور ان کے خاندانوں کو بہت پریشانیاں پیش آ رہے ہیں پولیس کے ذریعے انہیں لوازمات فراہم کیے جا رہے ہیں اور انہیں ضروری اشیاء بھی فراہم کی جا رہے ہیں اور کہا کہ ذلی اتظامیہ اور پولیس کی جانب سے دی جارے ہدایتوں پر سختی سے عمل کرے اور مو پر ماسک لگائے اور گھروں سے ضروری کام سے ہی نکلے اور ضروری اشیاء کی خریدی کے لیے گھر کا ایک فرد ہی باہر نکل کر فوری گھر واپس ہو جائے اور اپیلگی کی کرونا وارث لوگ ڈاؤن کے پیش نظر اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں سماجی دوری بنائے رکھیں ذرا سی لا پرواہی وہ غفلت دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہیں نندی پیٹ منڈل میں کسانوں نے مسائل کا مطالبہ لے کر احتجاج درج کیا اور انصاف کی جانے کا اظہار کی نندی پیٹ منڈل خودانپور میں کسانوں نے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا اس موقع پر کسانوں نے سوسائٹی کے سامنے احتجاج دھرنا مناظم کیا اور کہا کہ فصلوں کو سوسائٹی سے رائس میل تک لے جانے کے لیے دو سے تین کلو فی کنٹل میں سے دھان کو نکالا جا رہے ہیں اس وقت پر سوسائٹی کے سامنے کسان اور سیکریٹری کلرک کے بحث و مباحثہ پیش آیا لیکن اس مشکل وقت پر یہ کرنا ہمارے ساتھ سراسر غلط ہے اور کسانوں نے کہا کہ ترگو کے نام پر کنٹل سے فصل نکالی جا رہے ہیں اور خریدی کی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا مطالبہ کیا گاندھی ہسپیٹل میں پلازما تھرپی سینٹر کو منظوری ایک ری پوٹ گاندھی ہسپیٹل میں پلازما تھرپی سینٹر کو منظوری دے دی گئی کورونا ویرسی مطاثر ہونے کے باز سہت مند ہونے والے افرات کے جسم سے کون حاصل کرتے ہو اسے متاثرہ مریضوں کو چڑھا جاتا ہے اسی عمل کو پلازما تھرپی کہا جاتا ہے ستر مجلس بیلسٹر اسدو دیناویسی نے ریاستی وزرہ کی تعلق رامہ راو اور ای راجندر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ 32 افرات خون کا تیار دینے کے لیے تیار ہے لاغڈان کی پیش نظر تلنگانہ یونیورسٹی کی تاتلات سات میت تک بڑھا دی گئی ہے رجشٹر نصیم نے ایک بیان میں کہا کہ تلنگانہ یونیورسٹی کی تاتلات سات میت تک بڑھا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جی ایم ایس نمبر ساٹھ جنرل ایڈمیسٹریشن کوویڈ لوگ ڈاؤن کے تناظر میں تلنگانہ ریاستی حکومت کے جاری کر دا جی او کے مطابق کیا گیا ہے انہوں نے کہا کے جھٹیوں میں توسیق کا اطلاق یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس ساؤت کیمپس سارمکور کیمپس اور اس سے منسلک سرکاری کالجوں سرکاری امدادی نیجی وخار اور پی جی کالجوں پر ہوگا آرمور شہر میں تحصیل دار آفیس میں آرمور تحصیل دار سنجی راو نے مہاراسترہ کے تیرہ تارکین وطن مزدوروں کے اہل قانعہ میں بارہ کلو چامل اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کیے آرمور شہر میں آرمور شہر میں تحصیل دار آفیس میں آرمور تحصیل دار سنجی راو نے مہاراسترہ کے تیرہ تارکین وطن مزدوروں کے اہل قانعہ میں بارہ کلو چامل اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کیے اس موقع پر تحصیل دار نے کہا کہ حکومت لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی میں آنے والے ہر شخص کی مدد کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو شرمندہ نہ ہونا چاہیے اور چاول نہ لینے والے کسی سے رابطہ کرنا چاہیے ہر کوئی جسمانی فاصلے پر مشک کر رہا ہے ماسک پہنے وے اور غیر ضروری طور پر سڑک سے نکلا رہا ہے اس تقریب میں ڈپٹی تحصیل دار لکشمن ریوینیو اسپیکٹر رفیق اور دیگر موجود تھے شہر کے ڈیویزن نمبر ایک خانہ پور میں لوگڈان کے پیشن نظر آشا ورکرز اور ورکرز میں چاول اور ضروری اشیاء تقسیم کی گئے شہر کے ون ٹاؤن ڈیویزن لوگڈان کے پیشن نظر خانہ پور گنگا دھر نے سینکڑوں مزدوروں اور آشا ورکرز میں چاول اور ضروری اشیاء کی تقسیم عمل ملائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگڈان کے پیشن نظر کی تقسیم کی جارہے ہیں افوام کرونا وابا سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں میں رہ اور اپنی حفاظت کرے آرمور پینٹر آسوسییشن کی جانب سے غریب عوام پیدل سفر کر رہے ہیں مزدوروں میں کی گئی غزہ کی تقسیم آرمور مندل میں آج سے آرمور پینٹر آسوسییشن کی جانب سے علاقے کے غریب مستق افراد ہائیوی پر پیدل سفر کر رہے ہیں مزدوروں میں غزہ کی تقسیم عمل ملائے جا رہے ہیں اس موقع پر پینٹر آسوسییشن صدر سرنیوات نے کہا کہ اس لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے ہر تفقی کے عوام پریشان ہیں اور اس حالات میں اہلِ خیر حضرات آگیا کر غریبوں کی مدد کریں اس موقع پر ان کے حمراہ سائی ریڈی شیخ بابا حسین خان وہ دیگر موجود پریشان ہے حضر آباس سے آرہے ہیں اپلک بھئی حضر آباس سے آرہے ہیں ابھی امپی جانا آئے ہیں تارکین وطن مزدوروں پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے بی جی پی کے ریاستی ایکزیکیوٹیو میمبر دھنپال سوری نارانہ بی جی پی کے ریاستی ایکزیکٹیو میمبر دھنپال سوری نارانہ نے کہا کہ حکومت تارکین وطن مزدوروں پر توجہ دیں اور انہیں کھانا فراہم کریں اس موقع پر انہوں نے نظام بات بی جی پی پارٹی کی جانب سے سولہ سو تارکین وطن مزدوروں میں بیسکٹ پیکٹ اور حلدی رام کے سناکس کے پیکٹ فروٹس ورڈر بٹل کی تقسیم عمل میں رائے گئے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے تارکین وطن مزدوروں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے پروگرام میں این لکشمی نارائن ای پربا کر مدھو وہ دیگر ماجود تھے کارونا وارس وہ لاؤگ ڈاؤن کے سبب عبادتوں کے انداز میں آئی تبدیلی تمام اصرفیات قدم عبادتوں کے اس موقع کو عوام غنیمت جانے کارونا وارس کے سبب تبدیل وار رمضان کا سما جہاں ہر سال مساجد میں نمازیوں کی ایک بڑی تدات نظر آتی تھی نماز تراوی ادا ہوتی تھی مساجد کو سجا جاتا تھا نئے روشنے کی جاتی تھی نئے انداز میں کلر کیا جاتا تھا وہی اس بار صدیوں میں ایک بار ایسی جان لیوا وبا کی وجہ سے مساجد کے درواز نمازیوں کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں مساجد میں نماز ادا کرنا ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے کیونکہ یہ وبا کسی بھی وقت ایک سے دوسرے افراد میں پھیل سکتی ہے اس وجہ سے تمام ملک کے علماء نے اجتماعی عبادت سے پریس کرنے کو ترجیلی ہے اور اس سال مولک وبا کی وجہ سے رمضان کا احتمام ہر فرد گھر پر ہی کر رہے ہیں اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اپنی عبادتوں سے خدا کو راضی کریں پیسے کی آگے پیار ہار گیا لف میرش کے بعد جاہز نہ ملنے پر ماں بیٹے نے لگڈان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہو کو زندہ جلا دیا ایسی پی سنیواز کمار کا صحفتی بیان آج نظام بات ایسی پی دفتر پر ایسی پی سنیواز کمار کی خیادت میں ایک صحفتی نیشست کا احتمام کیا گیا جس میں انہوں نے اس ماہ کی چوبیس تاریخ کو نوی پیٹ کے جنگل دریافت ہوئے خاتون کی جلی ہوئی ناش کے واقع کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کا نام انڈیلا رادہ تھا جس کی شادی اس کی پسند کے ساتھ نوی پیٹ کے رہنے والے رام سنگھ سے ہوئی تھی لیکن جہز نہ ملنے کی وجہ سے رام سنگھ اور اس کی ماں پدما میں ناراضگی پائی جارنگ تھی جس کے چلتے لوگ ڈان کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے رادہ کو جنگل میں لے جا کر پتھر سے مار کر زندہ جلا دیا ان باتوں کو پولیس تحقیقات میں پتا چلایا ان دونوں کو مخدمہ درج کرتے ہوئے پولیس نے اپنی تہویل میں لےنے کی بات انہوں نے بطائی اس صحافتی نیشیس میں ناوی پیٹ ایس آئی سی آئی وہ دیگار ماجود تھے ایس آئی پدما آنا شکتی جو پیٹ اندی اسٹھم لے کونڈے کارنی کڑکو بلوانثہ واللہ سریک پیچھ واللہ اپکوڑوں واللہ نوی پیٹ لگ مانتی واقع گوڑیلو مہراج جز کونتا اٹھ مہراج لہ طالق مین ثم 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 موسیقی 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 چلایا بہو کو مہگی میں پولیس نے انہیں پہنچایا کیپر کردار کو ایسی پی سنیواز کمار کا صحفتی بیان تلنگانہ میں قوم شاہرہ کی توسی مرکز میں زیر التبہ قوم شاہرہوں کو مکمل کریں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نیتن گھڑ کے رہے کے ساتھ ویڈیو کون پر جاستی وزیر پرشانت رہی لوگ ڈان کی وجہ سے کوئی افراد ہوئے بے روز گار مدد کے لیے اہل خیر حضرات آگیا ہے کانگریس قائد محمد زیان سابق امپی نیزوں بات کے قویتہ کی بے روز قدمات ان کی مدد کے باعث ایک بیٹے کو ماں کا آخری دیدار دوانا تھی آج کے لیے فیلحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی